اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈرز میں ہوں حسن عیرزہ ویورز آج میرے ساتھ مجھوڑ ہیں کیپیٹل مورز اور بیڈرز کی طرف سے اصد اللہ آج ہم ان کے ساتھ ملٹیپل قسم کے قویشن کریں گے کہ اس ٹائم مارکر سیچویشن کیسی چل لی ہے ان فیچر کیا کیا چیزیں جو ہے میں بہتری طرف دکھائی دیں گی اور ایس پی سی کیا ہے اور جو انو سی کے پروویگ سنسلہ مارکر بڑا چل گیا کہ انو سی بیڈرین کراچی کے پروو ہوگی یہ کیا کونسیپٹ ہے اس پر اچھے طریقے سے لیبروٹ کریں گے اس اللہ کیا حال جانے ماشاء اللہ آپ سے سب سے پہلے برای مجھے یہ بتائیں کہ انو سی کا کیا کونسیپٹ ہے اس میں کیا لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ایس پی سی کیا چیز ہے کیا تھوٹی ہے اور اس سے کوئی ہمارے جو ریزیڈنٹ ہیں یا انویسٹر ہیں بیڈرین کراچی بہت شکریہ سنینبی دیکھیں اس پی سی نے جو انو سی بہریہ ٹاؤن کی ریسٹور کی ہے اس کو میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ لوگوں نے جہ وائپ دی ہے اس کی تنی ویلیو نہیں ہے اچھا آپ کو شاید معلوم ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی ترہا بڑا پرجیکٹ ہے اس کو کسی انو سی کی ضرورت نہیں ہے اور جو اس پی سی نے انو سی بلوک کیو تھی بہریہ ٹاؤن کی اس وجہ سے بلوک کی تھی آپ کا اپنی مارکیٹنی نہیں کر سکتے آپ نیشل میڈیا کے اپر آپ نے یہ مسائل پر آسکتے ہیں اس سی طرح گیاں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہریہ ڈاؤن کو پہلے بھی میڈیا پر آنے کی ضرورت نہیں ہے بہریہ ٹاؤن کو معلوم ہے بہریہ چیز کی آنے کی ضرورت نہیں ہے باکہ جو نیشہ کام کرنے والے لوگ ہیں آپ ہیں ہم تو بہریہ ٹاؤن کو پرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پر تو کوئی آسوٹگی رسکشنز نہیں تھی صرف بحریہ ڈاؤن کے اوپر تھی تو اس کا نہ بلوک ہونے سے کوئی امپیکٹ پڑا تھا نہ ہی اس کے اب ریسٹور ہونے سے کوئی امپیکٹ جہا ہو پڑے گا لیکن جو امپیکٹ اس کا مارکٹ کے اوپر آیا ہے وہ یہ تھی کہ جو جس ٹائم کی اوپر نو سی ریسٹور ہوئی اس کی ٹائمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چیک ہے کیونکہ ایڈ دس سیم ٹائم انو سی بحریہ ڈاؤن کی جو ریسٹور ہو رہی ہے پہ فی آر کی ویلیوشن ہے اس کے اندر جو پوری جو پرسیز ہیں بہریہ ڈاؤن اوکراشی کی وہ کم ہو گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہری روکرچی کی اپنی منیجمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ سے جو اکٹیو ہو رہی بھی ہم نے شاید ایمیٹنگ کیتا ہے اور ہم نے دو سال کے بعد بہری کی منیجمنٹ جو اس طرح سے شاید جو بات کر رہی اس سے پہلے کوئی بھی ان کی طرف سے اکٹیویٹی یہ جو بھی نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں جو ایک سنٹیمنٹ ہے یہ بھی مارکیٹ ہے یہ پوزیٹیو جو بھنے سارے ڈاٹس آپس میں جو کنیکٹ ہو رہی ہیں اب یہ سارے ڈوٹس اس ٹائم کے پر آکر کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے آکر کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ انٹرس ریٹ ہمارا وہ کم ہو گیا ہے بلکل پہلے ٹونٹی ٹو پرسنٹ پیدا ٹونٹی ٹو پرسنٹ سے پھر سیونٹین پائٹ پائٹ پرسنٹ کے پر آیا اور اب یہ لاسٹ جو سکیٹ بینک کی جو مونٹری پالیسی کی جو میٹنگ جو اس کے اندر انہوں نے اس کو ففٹین پرسنٹ کے پر جا اچھا ففٹین پرسنٹ اور سیونٹی یہ جو جمپ لگا ہے اس سے آپ لگتا ہے کہ مارکٹ میں کوئی بیتری آئے گی دیکھیں سنین بھئی اس سے مارکٹ میں بہتری صرف ریال سیٹ کی نہیں آنی یہ پورے پاکستان کے لئے بوٹنڈ ہے ایسا نہیں کہ اب صرف اس کو پروپٹی کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے صرف پروپٹی کی مارکٹ بہتر ہوگی اب جو لوگ کاروباری ہیں جو پہلے انٹرسٹ کے بلینک سے پیسہ لے کر انہوں نے اپنا کاروبار کرنا تھا اپنی فیکٹیز انہوں نے چلانے تھی تو اس کے انٹرسٹ کے بڑھنے سے سادہ پرموم ان کو آرہی تھی اس پدہ سے ہم نے دیکھے کہ فیکٹریز جو ہوں ہوئی ہیں لوگ بھی روزگار ہوئے ان سے پھر اور زیادہ مسائل جو ہوں اب یہ انٹرسٹٹ کم ہوگا ان کو کم انٹرسٹٹ کیوں پر ان کو جب کرزہ ملے گا اسے وہ اپنی فیکٹریز کو ورن کریں گی ایک لوگوں کے پاس سیونگ ہے وہ سیونگ سے لوگ پھر ریال سیٹ کے اندر انویسمنٹ کریں گے جو پروپٹی کا اپنا انویسٹر ہے جو اسے بینک کے اندر پیسہ رکھا ہے وہ تو دیفرینٹلی ہوئے گا لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے باقی جو انڈرسٹریز ہماری چلیں گی اسے بھی جو پیسہ جنریٹ ہوگا تو لوگوں نے الٹی میٹلی آکر ریال سیٹ کے اندر ہی پاہر کرنا ہے اس سے پورے ملک کے اندر کوشحالیہ ہوا آئے گی تو صرف یہ ریال سیٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن ایسا جو نہیں ہے اچھا اب یہ دیکھیں مارکٹ جو کرنڈ سیچویشن جلدی ہے اس مارکٹ میں ہم نے جو ابھی افضل کیا تقریب میں سات آٹھ جنٹی مارکٹ اٹھا رہا ہوں اس سے بہلے اپلوڈ اگر ہم لینے جاتے ہیں فاکر جان پر میں تیس کی بات کرلوں کہ میں نے ریال سیٹ پر میں 13-13لاق ربے میں آنا آپ کو لائٹن ویڈ ساتھ رہا تھا چیزیں آپ کو ملک کرتے ہیں ابھی ریال سیٹ پر میں جانتے ہیں چیز پر میں چیز پر میں چو بیسی سلاک، بچیس سلاک مارکٹ ہو گئی اور آپ کو کرانٹ سیچویشن میں اس ویڈیو بنا جو اس تیم آپ کو ٹھائس سے پلچ ہی بچ سلاک روی میں دیکھ رہا تھا تیس سلاک ربے میں تیس سلاک روی میں رہا تھا چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساتھ آٹھ لاکھ روپے میکسیمم دس لاکھ روپے ایک پریشن میں شب سے چھوٹی جو لوگ پوست ہے ایک سو پچیس گز میں جو ہے ہمیں ریڈ کے انکریمنٹ دیکھنے کا مجھل ہے تو یہ پوزٹی بائیت ہیں ان کی طرف جا رہا ہے بریٹ آن گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے کہ ریڈ یہ تنی جلدی اپریشیٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے بات دیکھیں کہ جب یہ مین جو سب سے بڑا فیکٹر تھا پرائسز انکریز ہونے کا وہ تھا بہریٹ آن کے ایسے پیس چینج ہوئے جی اب جیسے سنگل سوری کی بہری نے پرمیشن دیا تو اس وقت جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوگا مارکٹ کی طرف اس کے پیسے 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 پیس ٹھونٹی سیون کا پلوٹ ڈیک بلا فیسنگ کا مارکیٹ کے اندر چل رہا تھا میں نے چیکیا لازٹ ٹیم جو ہے آج صرف دو ڈیڈ ہفتہ پہلے ٹھرٹی سیون لیک روپیس کا جو پڑ ہوا ٹھرٹی سیون کا پڑ ہوا دو دن کے بعد وہ ٹھوٹی لیک روپیس کے پر گیا وہاں سے سیدھا جب وہ پچاس لاک روپے کے پر جو چلا گیا ٹھونٹی سیون میں ٹھونٹی سیون میں ٹھونٹی لیک اور اب بھی جو جناب پسنگ پلوٹس ہوگئے آپ کو ٹھرٹی پور پسنگ پلوٹس بن دیتے ہیں وہ آپ کو پچاس لاک روپے کے اندر آج کا روپے کے لیچے ہیں آج کا ریٹ ہم چکڑ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ملیں لوگوں نے اس کے پر جو سٹہ بھی لگایا اور سٹہ بھی ہمیشہ مہا لگتا ہے جہاں پر لوگوں کو پوٹنشل نظر آتا ہے اگر سٹے سے ریٹ انگریز ہوتا ہے یا مارکٹ بڑھتی تو ہم لوگ پہلے دو سال جب اتنی ڈاؤن مارکٹ ہم نے دیکھی ہے ہم اس ٹائم کے اوپر جو لگا لیتا ہے یا بہتر ہم پت لگا لیتا ہے مارکٹ اپ کر کے مطلب آپ کے بعد آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں آپ کا بھی اب دور میں یہ چیز کو کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں جو ریٹ آ چکے ہیں یعنی فیوچر بڑھیں گے بہتریک درہ جائیں گے اور یہ سٹارٹ کام ہو چکا ہے ایسا ہی ہے بلکل سنبھی یہ پہلے سی چیزیں جسایڈے تھے سرےڈن آن ڈا وال کے مارکٹ نے اوپر بننا یہ ہے کہ ہمیشہ تو جو سیلر ہے اس سے نیچے نہیں رہنا ہو جائے پرچیزر نے دومنیٹ نہیں کرنا یہ گیم اب ریورس بھی ہوگی اب سیلر جا وہ دومنیٹ کرے گا جو پرچیزر ہے وہ نیچے آ جائے گا ایسا ہی ہے تو اسی طرح سے چلے گا اب آگے جا کر ہم دیکھیں کہ 25-26 تو بہت اچھا میں نظر آ رہا ہے کہ ریل سیٹ کی پرابل پرچیزیں اوپر ہی رہیں گی پھر اس کے بعد ایک کریکشن آئے گی پھر اس کے بعد پھر دوبارہ مارکٹ جو پر جائے گی لیکن کریکشن اس لیول کی نہیں آئے گی جو بھی آئی تھی کیونکہ یہ کریکشن نہیں تھی پاکستان کے جو اوورال کنٹری کی سوشن تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی تھی اگر پر مارکٹ پر جائے کھڑی ہوتی ہے لیکن ابھی تو زیادی سے بہت ہے سیمٹ کا بیگ چیزیں دیکھ لیے ریل بڑی تیزی سے انکریز ہوئے ہیں اگر اگر اپنے دو آزار اکیس کے مارکٹ سے واقع ہوں تقریبا وہاں پر اس وقت پانچ سو کا بیگ تھا سیمٹ کا اس ٹائم پاندرہ سو کا بیگ دیکھ لیے پاندرہ سو پچاس کا بیگ جائے گا اگر مارکٹ ریبرس بھی ہونا فائلہ ٹین بھی کی پتاہ رہا ہوں اگر مارکٹ ریبرس بھی ہوتی ہے تو ایک ٹائم پر وہاں پر سیمٹی لاکھ اپلوڈ تھا ایک سو پچاس کا بیگ ہم نے جو آج سے دس دن کی پھلے مارکٹ بتاؤ ہوں تو بتیس تیس لاکھ آپ کو پلوڈ ملیا تھا لوٹن کے ساتھ آپ جس پر جو آفر لگاتی تو آپ کو چیزوں مل جاتی ہے لیکن اس ٹائم آپ کو فورٹی پلس میں وہاں پر آفر ہو رہا ہے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر مارکٹ ریبرس ہوگے اسی ٹائم اسی کنڈیشن میں جاتی ہے تو پھر بھی آپ ٹھرٹی لاکھ ہے یہاں پر آپ کو گاب نظر آ رہا ہے مطلب آپ انویسٹر کو انڈ یوزر کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم اگر آپ کے پاس پیمنٹ ہے تو آپ ٹائم ویسٹ نہ کر رہے ہیں آپ پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں تو ابھی ریزنینشل پروڈ اٹھا رہے ہیں اس ٹائم بھی دیکھیں اگر تو آپ بھی انڈ یوزر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو میرے کہ میں سب سے ہی بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ انویسٹر اسی طرح مارکٹ کے اندر جو آج گئے اب یہ مزید اسی طرح سے ایٹ اوپر ہی جائے گا ٹھیک ہے اب جن لوگوں نے پہلے پرچیزنگ کر لی ہیں وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قسمت ہے کہ انہوں نے کم پیسوں میں چیز مل گئی اب اگر کسی نے آج سے ایک مہینہ پہلے کسی نے پلوٹ اٹھایا ٹین بی کا آج وہ ٹین ٹو فیفٹین لیک روپیز صرف کسی مطلب ایک دو افتوں کے اندر اس کو پروفٹ جائے گا اتنا تو میرے خیال میں بینک کا بھی آ رہا ہے جو بنی ہے تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ جنرل پرچیزنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ہے کہ آپ کوئی بھی پلوٹ آپ کو ملتا ہے نہوں کہ یہ کا ملتا ہے تو یہ ٹائم ہے直接 humble کی وہ پراشی کر رہے ہیں ٹائم کے بھی کسی کی ہو millorکا ہے تو بھی وہmber سب سے لیں اب اگر آپ شائل کروید مجھے گے تو مجھے کوئی میں کھ digoے ہے کہ پلوٹری کہ اگر لوڈ لیکی کروٹ اگر بھی پلوٹی دے سے پر آ جاتی ہے کرتا ہوں تو اب بھی پلوٹری آگا تو ایک捂ب پر آگئے گا بھی آپ کے Billie's سے عفت ہیں هائیتا ہو روپیز Youth denied 1 Bar 1 Cherish بیس ٹائم ہم پہلے سے کہہ رہے تھے لیکن کافی بیس ٹائم لوگوں نے گزار لیا جنہوں نے پرچیسل نہیں کی لیکن اب بھی تھوڑا بہت ٹائم آپ کے پاس ہے باقی آپ یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سجیشن ہے کہ ابھی بھی ٹائم گزرا نہیں ہے اس ٹائم کرنٹ سیچویشن میں بھی آپ پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں باقی مزید اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے کوئی پرچیسی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ریزنیشل پلوٹ پڑھا ہے اسے ویلیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں کسی بھی قسم کے کیوری ہے کنسن ہے تمہارے دیئے کے نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں تینکیو بری بچ اللہ حافظ